اسلام علیکم ویلکم ٹو کچن ویدھرام کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ سب کے ساتھ توا فش فرائی کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کا ٹیسٹ بلکل ایسے ہوتا ہے جیسا کہ گریل فش کا تو چلیں شروع کرتے ہیں یہاں میں نے فیش لیا ہے پانچ کلوں کا گریب یہ فیش ہے اسے میں نے اچھے سے دھوکے اور ٹوکری میں رکھتیا تھا تاقریباً دو تین گھنٹے کے لیے اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے نکل گیا ہے خوشک ہو گئی اس کے اندر پانی نہیں ہے بلکل بھی رہا اب اسے میں مسالہ لگاؤں گی تو میں فیش رکھوں گی مچھلی کے یہ میں نے پیسی سے لکھ رہے ہیں میں اس میں نیشنل کا مسالہ یوز کر رہی ہوں آپ جو چاہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اب اس میں میں لیمن کا جوز ڈالوں گے میں نے ایک کپ جوز لیا لیمن کا یہ میں پوری پانچ کلوں مچھلی پر ڈالوں گے تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے لیسن کا پیس ڈالیں گے سرکا ڈالیں گے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے سارے پیسیز پر مسالہ لگا لیں گے پانچ کلوں مچھلی ہے کہ اس میں تقریباً میں پانچ پیکٹی یوز کروں گی پانچ شاشے یوز کروں گی اس کے نیشنل کے ایسے ہی ساری مچھلی جو میں مسالہ لگا لوں گے جوخش ٹھر ڈالیں گے مصالہ لگا ہے اب اسے میں رات بھر فریج میں رکھوں گے مرنیٹ ہونے کے لئے اس کے بعد اگلے دن ہی سے جائیں پھر اسے میں ایسے ہی نہ رکھیں بلکہ اسے ایسے ہی نہ پھلے اگر آپ ایسے ہی رکھ دیں گے تو اسے پیسیز آپس میں جھوٹ جائیں گے اور پھر یہ نکال لے میں آپ کو بہت مشکل ہوگی ہم نے اسے رات بھر فریج میں رکھیا اس کے بعد میں اسے فریز کر دیا تھا اب میں اسے فرائے کروں گی اگر آپ چاہ soldiers آپ اسے فریز کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہ去了 اسے فریز کر سکتے ہیں جتنا ٹائم آپ چاہ buffalo اسے فریز کر سکتے ہیں اب میں اسے فرائے کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ تبوے پاس کو کیسے فرائے کر رہے ہیں دھیکھیں اوراxes پائے کے outsiders پھر много اوائل دالیں اسے میں نے گ tuh کے اوپر اپر استلمAT اسے مکشل کے چوبیے چوبی سنگو لیکن ایک بار اور جب آپ مچھلی خریدیں تو اس میں یہاں پہ کانٹا ہوتا ہے ردی ہوتی ہے کانٹے والی اس کو آپ کہہ کے لازمی نکلوا لیں کیونکہ اس سے مچھلی کو کانے میں مچھلہ ہوتا ہے جب ہم اس کو ڈکھتے ہیں ایسے کر کے تو یہ چیز جوئے یہ اونچھا ہو جاتی ہے تووے پہ نہیں لگتی ہے تو وہاں سے مچھلی گل جاتی ہے پر یہاں سے کچھ رہ جاتی ہے تو اس کو نکلوا لے وہ کانٹے ہو جوئے یہاں آپ بناتے ہوئے کہ اس کو نکال دے تو وہ نکال دے گا آپ کو اسے پھر مطلی اچھی پستائی ہو جاتی ہے وانہ وہ درمیان سے کچھی رہ جاتی ہے یہ میں نے ان کو رکھ دیا انہیں میں دو منٹ کے لئے کور کروں گی انہیں بس دو منٹ کے لئے میں کور کروں گی تاکہ یہ جو فریز ہوئی تھی تو میک ہو جائیں اس کے بعد مطلی نے بغیر کور کیا پکاؤ کی اب آپ کو دکھاؤں گی دو سے تین منٹ ہوگی اس کو دو سے تین منٹ ہوگی اب اس کی میں ایک لفتہ سائیڈ چینج کروں گی جب آپ اس کو پکانے کے لئے رکھیں تو اس کی جو سکین والی سائیڈ وہ پہلے نہ رکھیں نیچے نہ کریں پرنہ وہ سکین جو ساری طوے میں لگ جائے گی اس کو تھوڑا سا پکا لیں پھر اس کی سائیڈ چینج کر دیں یہ دیکھیں وہ جو پانی تھا وہ سارا ملد ہو گیا اب یہ اسی پانی میں اچھے سگل جائے گی اس کو لو فلیم پہ آپ نے پکانا ہے اب اسے میں ایسے ہی پکاؤں گی پھر پانچ منٹ کے بار پھر اس کی میں سائیڈ چینج کروں گی اور اسے لو فلیم پہ پکانا ہے آپ نے ہائی فلیم پہ نہیں کرنا پرنہ اس کا پانی سارا ختم ہو جائے گا اور یہ کچھی رہ جائے گی ہم نے اس کو اسی پانی میں پکانا ہے اسی مسالے میں پکانا ہے اب میں ان کی سائیڈ چینج کر لوں گی ایک دفعہ پھر سے سائیڈ چینج کریں سائیڈ چینج کریں سائیڈ چینج کریں کیونکہ یہ سوکت ہو چکی ہے یہ توب جائے گی یہ بہت ہے یہ دیا کیا ہے ڈال کریں گے اسے میں ہلال ہوں گی یہ تو نیچے نہ لگ جائیں گے اس میں اوائل بہت کم ڈالیں گے یہ تقریباً گل چٹھی ہے اس کے لئے پاہمائیں گے ایک وہ خوش ہو جائے اسے تھوڑا سا پریس کریں گے ہلکے ہاتھ سے بہت زیادہ پریس نہیں کرنا اور اس کا پیارا سا کلر رہ جائے گولڈن سا پھر سے ہم نکار لیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر سے پانی نکل رہی ہے اسے ہرکا ہرکا پیس کریں گے تو اس کا پانی خوشک ہو جائے گا یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے ایسی بنتی ہے بلکل جائے سے ہم گریل کرتے ہیں پشکو اور بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا انگرے سائیڈ سے کلر رہ گیا بھی کہ میں سائیڈ چینج کروں گی تاکہ سکینگ والی سائیڈ پہ بھی پیارا سا کلر رہ گیا چمچ کی مدد سے یہ نیچے لگا ہونا چاہیے اس کو آپ خورا سا افکر کر لیں تاکہ دے میچے ساف ہو جائے 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 گا یہ دیکھیں ادھر ان کا کلر جو اتنا پیارا آگیا ہے دوسری سائیڈ سے اس کو میں خوڑا سا پھون گی فلیم میں خوڑی تیز کر لیے تاکہ پانی جو اچھے سے کچھ کو جائے جلدی سے پیارا سا کلر آجائے یہ گل چکی اچھے سے اگر اس میں یہاں سے کانٹا ہوا تو یہ جلدی گلے نہیں ہے یہاں اس سائیڈ سے گلزیں بھی لیکن اس سائیڈ سے کچھ ہی رہ جائے گی چانٹا کے دیچے سے اس لئے آپ پہلے کہنے کی والے چاکہ وہ اچھے سے گلزیں آپ خوڑ کرنے میں مشکل نہ ہو یہ ہو گئی ہے چولا میں بند کر دوں گی اسے ڈیش آؤٹ کروں پھر میں آپ کو رکھا دوں گی ابھی اسے میں ڈیش آؤٹ کروں گی یہ دیکھیں پک گئی اچھے سے یہ یہ دیکھیں کتنی زبردست بنگی ہے اس کا کلر بھی بہت پیارا ہے اس کا کھانے میں ٹیسٹ بلکل ایسا جیسے کہ آپ گریل فش کھا رہے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں اللہ حافظ